اعوذ باللہ من الشیطوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیہ لولا ان حدان اللہ اللہم اسفلی علی سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی و بارک وسلم و اسفلی علی السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین نداء نسیم کازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے آج کی عورت کو دین اسلام سکھانا اور کسی طور اس کی زندگی کے بنیادی میارات اسلام کے مطابق کروانا کیونکہ عورت ہے تو گھر ہے عورت کی بنیادی طور پر آج کی عورت کی سوچ ہوا کرتی ہے کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے پہلے ماں باپ کے گھر میں تھی اب شہر کے گھر میں ہوں اور پھر بچوں کے گھر میں ہوں گی تو عورت کا تو اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا حقیقت اس کے برقس ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ عورت ہی کے دم سے گھر ہے جس گھر میں عورت نہیں ہے وہاں چاہے چار چار مرد بھی رہا کریں تو لوگ کوئی نکھر جانا پسند نہیں کرتا تو جب عورت کے دم سے گھر ہے تو عورت کو زیادہ اچھا اسلام آنا چاہیے کیونکہ ایک عورت نے سیکھا تو ایک معاشرے نے سیکھا ایک خاندان نے سیکھا آدم سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سکھا رہی ہیں زیورات کے تعلق سے مذہبی حکمات شریعت کے حکمات ناظرین جو زیورات ہیں یا جو زیور ہے یہ زیبور سے ہے اس کا مخفف ہے یا اس کی ایبریویشن ہے اس میں مذکر ہے اور اس کے معنی ہے زیب دینے والا آراستہ کرنے والا یا گہنا اردو کے تعلق سے میں نے بتایا یعنی جو آپ کو خوبصورت دکھائے اب خوبصورت دکھنا کسے پسند نہیں ہوتا اور چونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے تو خواتین تو بہت چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت دکھیں اور اپنے آپ کو آراستہ کریں سجائیں بنائیں تو ان کی خوبصورتی کو بڑھا دیا کرتے ہیں ان کے زیورات یا ان کی جویلری سونا ایک عورت کے لیے جائز ہے چاندی دیگر جواہرات وہ پہن سکتی ہے ایک مرد کے تعلق سے بتا رہی ہوں کہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ صرف اس کو ایک چاندی پہننے کی اجازت دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں مہر کے طور پہ جو کہ مہرے نبوی ہے پہنی تھی اور آپ اس کا استعمال کیا کرتے تھے جس کے اوپر نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے راوہ ایک مفہوم بتا رہی ہوں آپ کے پاس آیا اور اس نے سونا پہنا تو آپ نے اسے منع کیا وہ تامبہ اور پیتل اور نجانے کون کون چی دھاتیں پہن کیایا تو آپ اسے منع کرتے رہے تفصیل جو ہے وہ میری عالمات بتائیں گی لیکن آپ نے اسے چاندی کی انگوٹھی پہنے کا حکم دیا یا آپ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن عورتوں کیلئے کیونکہ اس وقت یہ مطلق حکم تھا مگر اب جو ہے وہ عورتیں دیگر جس یا لوہ تامبہ بھی پہن لیتی ہیں ان کے لیے جائز ہے پہننا لیکن اگر وہ یہ نہ پہنے اور سونا چاندی کی جانب رہے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ کون سے زیور پہننے ہے کون سے نہیں پہننے یہ جو جھنجن کر رہے ہوتے ہیں چھنچن کر رہے ہوتے ہیں گھنگرو پازیب یا جھنکار والے زیور کیا یہ پہنے جا سکتے ہیں کیا ازواج متحرات نے ایسے زیورات پہنے کیا صحابیات سوالحات نے ایسے زیورات پہنے آج ہم جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا کالز کے ذریعے پروگرامز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں زیورات آج کے پروگرام کا موضوع ہے میری جو پہلی بہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں اور مجھے یہ بہت پسند ہیں اور بہت سادہ اور عام فہم آپ کا اندازیں بیا ہیں علماء انیلا فتح السلام علیکم جو میری دوسری بہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ میری بہنوں جیسی ہیں اور بہت اچھی ہیں بہت اچھا بولتی ہیں اور جب یہ درود پڑتی ہے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں علماء سادیہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں ناظرین مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود رہیں گے اور آن بیپر براہ راست ہم انہیں پروگرام میں شامل کریں گے آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ بہت دھیمہ اور بہت شائستہ لہجہ رکھتے ہیں لیکن جب آپ بات کیا کرتے ہیں تو سننے والے پہ اثر کیے بنا وہ بات نہیں رہتی کیونکہ آپ کی بات بہت آپ کا جو لہجہ ہے وہ بہت پرتاثیر ہے ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور یہ چونکہ ہمارے پروگرام میں ہے تو آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم مزاج گرامی بخیر ناظرین ہم زیورات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو آج یہ پروگرام میں کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ زیورات خواتین کے استعمال کی ایک بہت ضروری شائع ہے اور آج کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جو زیور نہ پہنے کچھ نہ کچھ تو وہ پہنتی ہی ہے کیا نیت ہونی چاہیے زیورات پہنتے وقت شریعت کیا کہتی ہے مولا صلی و سلیم دا ایمن آبدا علا حبیبی کا خیلی الخلقی کل لیکن زیورات خواتین کو زینت دینے کیلئے خواتین خود کو آراستہ کرتی ہیں سجاتی ہیں سوارتی ہیں تو ایک چیز تو امام راقب اسوہانی رحمت اللہ علیہ جب زینت کی تعریف کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں زینت سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کسی بھی حال کو معیوب نہ ہو یعنی ہمارے ہاں زینت زیورات کا جو تصور ہے خواتین نکل کر باہر خوب بند سمر کر باہر ویسے ہی چلی جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ زینت صرف اپنے محروموں کے لیے صرف شہر کے لیے جائزہ یہ چیز اب جب وہ زیورات پہنتی ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے وہ اپنے شہر کو دکھانے کے لیے پہنے کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو کیونکہ شہر کے جو حقوق ہیں وہ اگر انہیں بجا لائے گی انہیں پورا کرے گی اسے خوش کرے گی تو اسے اللہ رب العزت راضی ہوگا اس کی یہ نیت ہونی چاہیے بجائے اس کے جو آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت ساری نیت ہیں خود پسندی کی نیت دکھاوے کی نیت ہے ریاکاری کی نیت ہے تکبر کی نیت ہے کہ وہ زیورات جتنے زیورات پہن لیں تو اس سے کیا نظر آئے گا کہ وہ تو بہت مالدار خاتون ہیں وہ خود پر تکبر کرتی ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے دوسرے کے پاس یہ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں آپ کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں ایک ہرس دوسرا بخل اور جسا خود پسندی اللہ حبیر اور جو زیورات ہم یہ دکھاوے کے لئے پہنے دکھاوے اللہ رب العزت کو ایسی پتھنے نہیں ہے شیطان کا کیا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ انسان کا تکبر میں مبتلا کروں گا اور جب وہ تکبر میں مبتلا ہوگا تو وہ اخلاقی پستی سے گرتا چلا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا تو جو بہنی جو خواتین ہمارے عامومن ہوتا ہے بار بار آگے کرنا یعنی دکھانا کہ انہوں نے کیا پہنا ہویا اگر کانوں میں کچھ پہن لیا ہے تو پھر وہ تو یہ سارے رویے یہ اگر آپ کی نیت ہوگی تو یہ درست نہیں ہے یہ آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور کر رہا ہے عورت کو ضرور حق ہے کہ وہ بنیے سمرے تیار ہو لیکن کس کے لئے تیار ہو یہ اسے پتا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو دوسرا جس چیز سے وہ بن سمرے یہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے بجائے یہ کہ وہ دکھاوا کرے تکبر کرے اس سے کیا ہوتا ہے دوسری خواتین احساس میں مقتلع ہوتے جن کے پاس نہیں ہیں وہ احساس میں مقتلع ہوتا ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ آپ کے اس عمل سے وہ دوسری خاتون اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں یعنی آپ اس کو اس پر آمادہ نہ کر لیں تو ان چیزوں کا احتیاط رکھیں دین اسلام ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے دیکھیں اللہ پاک دین اسلام دین فطرت ہے اس نے عورت کی فطرت کے مطابق آپ کو بننے سوڑنے کا حکم دی ہے آپ کو اجازت دی ہے فطرت ہے فطری تقاضی ہے فطری تقاضی ہے اللہ پاک نے اس فطرت کو ملہوز خاتی رکھتے ہوئے دین اسلام نے شریعت نے اس کے احکامات واضح کر دی کہ آپ کیسے پہنیں کیسے نہ پہنیں ہر چیز کو واضح کر دی خاتون کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ اس کے زیور پہننے کا طریقہ بھی دین اسلام نے وضع کی کیا بات ہے تو اب خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا تقدس خود برقرار رکھے وہ اپنی حیاء خود برقرار رکھے اپنا کردار خود برقرار رکھے دین اسلام نے اسے راستہ دے دیا اسے ہر طرح کی اجازت دی اب وہ خود جس راستے پر جائے گی وہ اپنے لئے انجام کا انتخاب کرے گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برقس جاتی ہے سونا چاندی آپ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے آرٹیفیشل جنوری کا استعمال کیسا ہے دیکھیں سونا چاندی آج کل متوسط طبقہ کیا غریب مطلب متوسط طبقے کے لئے بھی مشکل ہو گیا ہے اور غریب تو بالکل لے ہی نہیں سکتا اس اس میں ہے کہ آج کل کے دور کے حساب سے کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سونا چاندی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کے لئے ہے کہ انسان آرٹیفیشل جنوری یعنی کہ عورت آرٹیفیشل جنوری کا استعمال کر سکتی ہے وہ پہن سکتی ہے اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے پہننے کی کیونکہ آج کل کا جو دور ہے جس تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس کے عورت کے لئے کہ وہ سونے کو حاصل کرے اور پھر ایک امیر شخص کے لئے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت سونا لے سکتا ہے لیکن ایک غریب شخص ہے یا ایک درمیانی فیملی کا بھی شخص ہے کوئی لیکن وہ نہیں لے سکتا اس چیز کو تو اس کے پہنچ سے وہ دور ہے اس لئے اس چیز کی اجازت اس دور میں دی گئی ہے فقہ کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آرٹیفیشل جولڈی اس دور میں پہن سکتے ہیں منع نہیں ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ پہنتے ہوئے یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مجھے بھی اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے جائز نہیں ہے آپ نے یہ پہنی ہوئی ہیں یہ چیزیں لیکن فتوہ ہے ایسا آلہ حضرت فتاوی رسویہ میں ہے یہ بات لیکن آج کل کے دور کے حساب سے فقہ کرام نے اس چیز کی اجازت دی بھی ہے کہ سونا چاندی سے ہٹ کر کیونکہ لوگوں کی پہنچ پہ نہیں ہے میچنگ کی چیزیں لوگ لیتے ہیں تو اور اس کا لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں پھر تو اس وجہ سے یہ چیزیں پہننا جائز ہیں پہن سکتے ہیں آرٹیفیشل جولڈی پہنی جا سکتی ہے اچھا ایسے زیورات کا استعمال جن میں جھنکار پیدا ہو معاف کرے گا پازے بیا چھوڑیاں بہت زیادہ چھوڑیاں پہن لیں کہ جھنچن چھنچن ہو رہی ہے جھنکار پیدا ہو رہی ہے کیسا ہے لیکن مطلق اسلام نے ایسے زیورات پہننے سے گھنگرو والی جن سے آواز پیدا اس سے منع فرمایا ہے مفہوم حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے مر بھی ہے آپ کے پاس خاتون آئی تو اس نے بازی پہنی ہوئی تھی گھنگرو پہنے ہوئی تھی جسے آواز آئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے فرمایا کہ اسے میرے پاس سے لے جاؤ اور اس وقت تک نہیں لانا جب تک اس کے گھنگرو کاٹنا دو کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں گھنگرو ہوتے ہیں وہاں شیطان ہوتے ہیں تو اسی طرح کی ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرشتے نہیں آتے ہیں کہ آپ کی ایک لڑکی کو لے کر ہے حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں اس خاتون کے پھر وہ گھنگرو کٹوا دیئے کہ اس کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یعنی تو گھنگرو مطلقاً منع ہے آپ وہ چیزیں آپ دیکھیں خود حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو پھر وہ پہننا جائز نہیں ہے گھنٹی وغیرہ گلے میں جو پہن لی جاتی ہے مطلب جس کی آواز آ رہی ہے وہ بری میں آ رہی ہے اچھا مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں ٹھیک ہے یہ تینوں سوالات میں آپ کے حضور رکھوں گی اور آپ نے جوابات دینے ہیں ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں درود پڑھتے رہی ہیں ہم لوٹ رہے ہیں زیول کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں رحمان الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں عورت کو آراستہ کرنے والے عورت کو سجانے سوارنے والے زیورات کی کیا اسلام آرٹیفیشل جویلری کی اجازت دیتا ہے کیا خواتین صرف سونا چاندی ہی پہن سکتی ہے کیا خواتین گھنٹی یا بجنے والے زیورات پازیب یا گھنگرو جو ہے وہ زیبے پاؤن کر سکتی ہے یا گلے میں بھی آج کل ایسے آ رہے ہیں جو گھنٹی جس میں بندی ہوئی ہے یا اتنے زیادہ گھنگرو والے کنگن آ رہے ہیں جن سے آواز پیدا ہوتی ہے تو ایسے زیورات پہنے جا سکتے ہیں کیا نیت ہونی چاہیے کیا انٹینشن ہونی چاہیے جب آپ زیورات پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں آج ہم جان رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں مفتی محمد اسمائیل لونانی صاحب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اس تعلق سے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ زیورات کا استعمال کرتے ہوئے خواتین کی نیت کیا ہونی چاہیے تو تمام آمال چاہے وہ اس کا تعلق لباس سے ہو چاہے اس کا تعلق زیورات سے ہو یا چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو ان تمام چیزوں میں اگر صاحب ایمان مرد اور عورت اگر ابتدا سے یہ تیہ کر لیں کہ ان تمام چیزوں کے استعمال کے ذریعے میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی حکم پر عمل کرنا ہے تو نہ صرف یہ کہ ابتدا سے نیت صحیح ہو سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے استعمال میں آدمی گناہ سے اسراف سے اور ہر بری نیت سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اگر ہم شروع سے ایک دفعہ یہ تیہ کر لیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کیونکہ لباس بھی ایک نعمت ہے کھانا پینا بھی ایک نعمت ہے اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں مکمل فرما دی ظاہری نعمت کا مطلب حضور علیہ السلام نے حدیث میں یہ بتایا کہ اس سے مرادی ہے کہ اللہ نے تمہارے جسموں کو صحیح سلامت بنایا اس قابل بنایا کہ اس کے ذریعے تم بہت سارے کام انجام دے سکتے ہو اور باطنی نعمتوں سے مرادی ہے کہ اللہ نے تمہارے ایوب پر عیبوں پر پردہ فرما دیا تو یہ جو زیورات ہیں یہ بھی زینت کا ذریعہ ہیں اور اس کے ذریعے سے صرف ایک چیز پر اگر خاص طور پر توجہ دی جائے کہ اس کے ذریعے سے دکھلاوہ اور شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو یہ واحد ایک ایسی نیت ہے کہ یعنی کسی کو حقیر جانتے ہوئے دکھلاوہ کرنا تو باقی اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر ایسی ممانات نہیں ہے اس کو خاص طور پر حدیث میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ عورت جو زیور پہنے تو وہ دکھلاوہ اور ظاہر کرنے کی نیت سے نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے کسی کی حقارت لازم آئے یا کسی کو ڈیگریٹ کرنا لازم آئے یہ نیت نہ ہو تو اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ پھر باقی نیتیں درست طریقے سے کی جا سکتی ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آئیٹی فیشل جویلری تو اس کی اجازت دی گئی ہے اور باقی صرف یہ کہ نماز میں احتیاط کے حوالے سے علماء نے ایک مطلب قول ہے علماء کا کہ نماز کے دوران احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی آئیٹی فیشل جویلری تقاریب وغیرہ میں پہنی ہے تو یا کہیں آنے جانے کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن چونکہ بعض علماء کو اس پر مکروح تحریمی یا مکروح تنظیحی ہونے کے حوالے سے کلام ہے تو نماز کم از کم جب ادا کریں تو اگر اس دوران اس طرح کا اگر کوئی زیور جو آرٹیفیشل ہے اس کو پہنا ہوا ہے تو اتار لیں تو بہتر ہے میں بہتر کل افض اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے اس میں بھی نماز کی اجازت دی ہے تاہم چونکہ اختلاف علماء ہے تو جتنا بہتر جتنا بہتر پر عمل کر سکے اتنا زیادہ اچھا ہے اور آخری بات یہ کہ جھنکار جس میں پیدا ہو تو جیسا کہ ابھی بتایا گیا بلکل صحیح ہے کہ اس طرح کے زیورات سے اجتناب کرنا لازم ہے جن جن چیزوں سے کوئی آواز پیدا ہو اور غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کرنا لازم آئے اصل علت یہ ہے کہ غیر محرم کو یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہم جب کرتے ہیں تو اب اس کے اندر وہ زیورات جھنکار والے ایسی خوشبویں لگانا کہ جس سے سب لوگ پلٹ پلٹ کر آپ کو دیکھیں ایسے زینت والے برقے پہننا کہ بظاہر آپ نے پردہ کیا ہوا ہے لیکن اس پر بھی اتنا کام ہوا ہے کہ وہ برقہ بھی خود ایک باعی سے زینت اور مرکز نگاہ بن رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بھی منع کیا کہ جس میں پردہ ہو کر بھی پردہ نہیں ہے اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کہ عورتیں چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نام آ رہے کہ جس سے وہ آواز ان کے زیورات کی پیدا ہو کیونکہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ان کی اپنی عزت و ناموس زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں بہت شکریہ مفتی صاحب بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جمعباد عرض فرما دیئے ہیں ناظرین آپ بھی سمجھ گئے اور میں بھی سمجھ گئی اچھا بعض لوگ انیلا فتے انگوٹھی وغیرہ پہ اپنا نام یا لکٹس وغیرہ بھی وہ ایسے پہنتے ہیں کہ ان کا پورا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر اسماء الہی میں سے کوئی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ کندہ کرواتے ہیں یا لکٹ بھی پہنے جاتے ہیں بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھائے کہ آج کل الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے یا سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جو ہیں اس چیز کو مارکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لکٹس یا ایسی رنگز وغیرہ بیچ رہے ہیں کہ جس میں وہ حصول سواب کی نیت سے کہ آپ اللہ کے نام کا لکٹ لے لیجئے یا محمد لکھا ہوا ہے آپ نے پہن لیا تو برکات کا حصول شروع ہو جائے گا اور نیمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی ایکسٹرہ ایکسٹرہ کیسا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمنی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلے تو یہ کہ کیا لوکٹ پر انگوٹی پر نام لکھوانا یا اسمہ الہی لکھوانا وہ کیسا ہے وہ جائز ہے وہ لکھوانا سکتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آقا علیہ السلام نے جس رہا لیکن وہ پورا نقش جو مہر ہے وہ نہ لکھوائیں لیکن اپنا نام یا اسمہ الہی لکھوانا سکتے ہیں دوسری چیز کہ حصول برکت کے لیے اس کو بیچنا لالش دے کر بیچنا اچھا آپ نے کہا کہ اللہ کے نام بھی لکھوائے جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہی میں یہاں اس کی تفصیل بیان کر دوں کہ وہ آپ کے لیے جائز ہے لیکن ہم ان کے عداب پوری نہیں کریں کیونکہ خواتین کبھی ناپاک ہوتی ہیں یا واشن وغیرہ میں جانا ہے تو اس چیز کے لیے ہم پھر احتیاط نہیں برتے تو بہتر یہ ہے کہ ہم نہ بن نہ اس کو پہنے اجازت ہے جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پھر مستقل پہنے رکھیں اور پھر آپ اس کا احتیاط نہ کریں تو عدب بہت ضروری ہے آپ بنوانے لیکن پھر اس کے عدب کا بھی خیال رکھیں یہاں یہ بات کیلئے رکھیں اب اگلا سوال کہ حصول برکت کے لیے ایسی چیزوں کو بیچنا ہے اس میں اللہ ہی دیکھیں قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے آپ نے برکت حاصل کرنی آپ اس سے برکت حاصل کریں یعنی ایک پوری کتاب برکت کے لیے اللہ پاک نے آپ کے پاس آپ اس ایک لاکٹ کو لے کر جس میں اس میں الہی لکھا ہوئے یا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے کاغذ پر بھی لکھ کر اس کو چوم کر اپنے باس رکھ سکتے ہیں آپ کلام الہی بھی آپ کے پاس موجود ہے مجھے یہاں اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک بات یاد آتی وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو تمہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی تھی اس سے بھی تم نے مرنا سکھا یعنی جب لوگ مرگ وفات ہوتے ہیں جب قریب ہوتے ہیں تب یاسین شریف پڑھ کے اس پر دم کر رہے ہوتے ہیں کبھی اپنی زندگی میں اس قرآن کو ہم پڑھنے کی کوشش اور توجہ نہیں کرتے تینی جو ہمیں زندگی کا طریقہ اور صلیقہ سکھا رہی ہے جو ہمارے لئے برکت کا باعث ہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم اس کو سیل کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے نام کو بیچ رہے ہیں ماذا اللہ یا جو لوگ خرید رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں صلیقہ برکت کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم انہیں دور دھونڈ رہے ہیں اپنے گھر میں جو ہیں انہیں ہم نے اوپر سنبھال کر حفاظت سے رکھ دیا ہے اور باقی ہم جگہوں پر انہیں تلاش کر رہے ہیں یہ ہمارا علمیہ ہے میں سوچنا چاہیے اس پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں ہر چیز اللہ پاک نے یعنی نعمتوں کا جیسے بھی ذکر والا ہر چیز اللہ پاک نے ہر نعمت آپ کو عطا کر دیا آپ ان نعمتوں کا شکر گزار بنیں اور ان نعمتوں کے استعمال کریں صحیح شوہر کی جانب سے بریوے جو زیورات ملتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا جھگڑا ہے میری بین کہ یہ بیوی کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے تو اب مجھے بتا دیجئے کہ شوہر کسی مالی یا معاشی پریشانی میں مبتلا ہو کر کیا ان زیورات کو بیٹ سکتا ہے کیا وہ مطلب اس کی اختیار میں ہے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو زیورات جب شوہر اگر بیوی کو اس کے ملک بنا دیتا ہے مطلب اگر اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے تو اب وہ ہے ہی اس کا عورت کا ہی ہے اب شوہر جب تک عورت اجازت نہ دے اس سے کی وہ چیز نہیں استعمال کر سکتا ہاں اگر عورت اجازت دیتی ہے یعنی گھر میں اتنا زیادہ مسئلہ آ گیا ہے معاشی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب کوئی حل ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اس کو بیچنے کا اگر عورت اجازت دیتی ہے تب مرد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ بیچ کے اور اس سے ضروریات پوری کرے لیکن چونکہ چاہے وہ لڑکی کو اس کے گھر کی طرف سے ملا ہو یا اس کے شوہر وہ اب اس کی مالک ہے تو وہ چیز اس کی ہے لہٰذا وہ اس کی اجازت کے بغیر اس چیز کو نہیں فروغ کر سکتا اچھا سیورات کا تقاضہ شادی بیعہ کی موقع پر بڑا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑکے والے تو پوری ایک لسٹ دیتے ہیں وہ جہیز آپ کو پتا ہے یہ سارے معاملات اس پہ تو پوری ایک ڈیویٹ ہونی چاہیے چار پہنچ پروگرامز تو آرام سے نکل جائیں گے تو اب ایک لسٹ دینا یا تقاضہ کرنا کہ بھئی ہمیں فلاں فلاں چیزیں دو اور پھر ہمیں جہیز میں اتنا سارا زیور بھی لے کر آؤ یہ کیسا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے حکم شریعت کیا ہو ایک تو اعتدال سارا آپ نے بات کیا زیادہ بات کی لسٹ بنا دی دین اسلام اعتدال کو پسند کرتا پھر یہ طریقہ اعتدال کیا ہے کہ آپ دونوں طرف دیکھیں لڑکی والے اور لڑکے والے ان کی حیثیت کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کریں دوسری طرف سے اگر لسٹ پیش کر دی جاتی ہے اور ایک طرف وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ وہ پوری لسٹ آپ کو فرہان کی جائے یا پورے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لڑکی سے زیادہ لڑکی کے مال یعنی جو اس کی طرف سے آئے گا اس پر توجہ دے دیں تو یہ غلط طریقہ ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہماری دین اسلام کو دیکھیں آقا علیہ السلام حیاتِ طیبات کو دیکھیں ازواج متحرات کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ کے جہنز میں کیا آپ لگا رہی تھی صرف ضرورت کی اشیاء یعنی وہ تعلیمات ہم بھولا چکے ہیں اب جو ہمارے پیش نظر ہوتا ہے وہ کیا ہے دولت کا حصول ہمارے پیش نظر زیورات کا حصول ہمارے پیش نظر یعنی اس لڑکی کے اچھے اخلاق اچھا کردار اچھے عمال کو ہم نہیں دیکھتے ہم اس کے مال کو دیکھتے ہیں صحیح تو یہ غیر مناسب رویہ ہے اسی کی وجہ سے ہمارے معاشروم کا علمیہ دیکھیں آپ کے آج بہت ساری بہن ہی اسی طرح بیٹھیں ہیں کہ جب تک جہیز جمع نہیں ہوگا اس وقت تک شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو دین اسلام کو پسند نہیں پرماتا ہر چیز موجود ہے ان کے عمال بھی اچھے ہیں کے کردار بھی اچھے ہیں فقط کمی ہے تو اس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے جہیز دے سکتے یعنی وہ چیز جو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے آپ اس پر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے آپ کی جتنی حیثیت ہے اور ہمارے آج پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں کرزہ لے کر ان چیزوں کو عدا کر رہے ہوتے ہیں والدائن کرزہ لیتے ہیں اور پھر وہ لسٹ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کرزہ لینا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے کرزہ لیں تو اس سے بچنا چاہیے اعتدال یہ ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس میں رہ کر آپ دونوں اس چیز کو پورا کریں نہ تقاضہ ہونا چاہیے نہ دوسری طرف لڑکی والوں کی طرف سے بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ دیں گے اتنا نمودنوائیشی ہیں صحیح مفتی صاحب آپ کو شابل کریں گے اس موقع پر مجھے بتا دیجئے کہ جہیز میں زیورات کا تقاضہ کرنا یہ کیسا ہے پھر یہ ملکیت کس کی ہوتے ہیں جو زیورات بری میں ملتے ہیں لڑکے کی ہوتے ہیں یا لڑکی کی ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک اور یہ جو ہم برکت کے حصول کا لالش دے کر لوکٹس وغیرہ بیچ رہے ہیں یہ طرزی عمل کیسا ہے پھر لوکٹس پہ یا رنگز پہ اسمہ الہی لکھوا لینا یہ کیسا ہے ایک کال پروگرام میں شامل کروں گے السلام علیکم یہ لائن پہ نہیں ہے مفتی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد پھر آپ جوابات دیجئے گا ناظرین اس معاقبے پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں ابھی واپس آتے ہیں درود پڑھتے رہیے رحمان الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نصیم کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں زیورات کے تعلق سے مفتی صاحب قسم چلتے ہیں اور ہم ان سے جان رہے ہیں کہ لوکٹس وغیرہ جو آج کل بیچے جا رہی ہیں جن پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا لکھوا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم محمد ہوتا ہے اور پھر اس پہ ہم حصول برکت کی لالچ بھی دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پہن لیا تو پھر ایسا ہوگا کہ نعمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی ان کے عمال تو ایک جانب ہے ہم بس ان کو برکت کا لالچ دے کے اپنے چیز بیشنے پہ لگے ہوئے یہ عمل کیسا ہے پھر انگوٹھیوں پہ یا لوکٹس پہ اسمہ الہی لکھوا لینا یہ ایک ایسا عمل ہے یا اپنا ہی نام اگر آپ نے لکھوا لیا تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی پھر دوسرا یہ کہ جو شہر کے جانب سے زیورات ملتے ہیں وہ کس کی ملک ہے عورت کی ہے یا شہر کی ہے آج ہم یہ جان رہے ہیں تیسرا سوال میں نے مفتساب سے بریک سے قبل یہ کیا کہ آج کل شادی بیعہ کے موقع پر تقاضی کیے جاتے ہیں زیورات کے جہیز میں مانگے جاتے ہیں کہ آپ یہ بھی لے کے آئیے گا اتنے سیٹس ہونے چاہیے دو والد کی جانب سے تو پھر بھائی بہنت بھی تو دیں گے تو تین چار ان کی طرف سے ہونے چاہیے تو یہ ایک ایسا عمل ہے اس میں حد اعتدال کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے آج ہم جان رہے ہیں جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ اسمہ الہیہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ مبارکہ لکھوانے کے حوالے سے لوکٹس پر یا انگوٹھیوں پر جہاں تک تو تعلق ہے اس نفس عمل کا کہ یہ جائز ہے یا نہیں تو یقیناً اس میں جواز میں کوئی کلام نہیں ہے جائز ہے البتہ جو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں لوگ پھر خیر و برکت کا لالج دیتے ہیں اپنی طرف سے غلط سلط فضائل بیان کرتے ہیں تو یقیناً یہ غلط ہے اور قابل گرفت بھی ہے اور قابل اسلح بھی ہے اس کی اسلح ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اماری عوام الناس ہے اگر وہی ان چیزوں اور اس طرح کے غلط فضائل کی طرف توجہ دینا چھوڑ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے کاروبار اور دھندے کرتے ہیں وہ پھر خود ہی آئیستہ ایسا پیچھے ہو جائیں گے یعنی ان کے کاروبار چمکانے میں ہمارا اور عوام کا بہت زیادہ دخل ہے ہم جب تک اعتماد اور اعتبار کرتے رہیں گے یہ دکانے چلتی رہیں گے اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ خریدنے کی حد تک خرید سکتے ہیں پہننے میں بھی پہن سکتے ہیں لیکن فضائل اور یہ اس طرح کہ جو غلط سلط عقائد و نظریات قائم ہو جاتے ہیں معاشرے میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور احتیاط یہ بھی ساتھ میں کہ جب اس کو پہنے تو پاکیزگی بھی ساتھ میں ہونی چاہیے ایسے وقت میں یا کبھی کبار پہن لیں ورنہ اس طرح کی اسما الہیہ والے لوکٹس یا ان چیزوں کی اصل میں تعظیم اور عدد بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ان چیزوں سے اجتناب بھی بہتر ہے کیونکہ پھر واشروم کے معاملات ہیں جانا آنا پھر اس کے علاوہ کبھی کسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں وہ ناپاک جگہ یا بدبو آ رہی ہے یا خود انسان کا بدن اگر ناپاک ہے آزاروں مسائل ہیں تو جتنا اجتناب کریں اتنا بہتر ہے اور اس کے علاوہ باقی یہ کہ شوہر کی طرف سے ملنے والے جو زیورات ہیں اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ عام طور پر جو رواج ہے اس میں تو یہی ہے کہ وہ اس کو دے دیے جاتے ہیں تو اگر اسی نیت سے دیے گئے کہ اب یہ دے دیے گئے ہیں آپ کو تو یہ مالک بنا دیا گیا اور جب مالک بنا دیا گیا تو وہ مالک ہو گئی عورت کے ہی ہو گئے اور اب اگر کبھی شوہر کو ضرورت پڑے گی تو وہ عورت ہی کی اجازت سے استعمال کرے گا اس کی اجازت کے بغیر نہیں اور حتیٰ کہ اگر وہ کبھی استعمال اس طرح کرے گا بھی تو یہ اس کے ذمہ قرض ہوگا جو اسے بہرحال بعد میں لوٹانا ہے اچھا اللہ یہ کہ وہ عورت معاف کر دے اچھا اور اگر یہ شوہر نے دیتے وقت یہ وضاحت کر دی یا ان کا رواج اس طرح کا ہے کہ وہاں یہ استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں ملکیت کی نیت سے نہیں دیے جاتے یا سراحت اور وضاحت کر دی کہ ملکیت کی نیت سے ہم نہیں دے رہے آپ کو یہ بعض علاقوں میں اس طرح کا رواج آیا ہے سامنے تو وہاں پر اس کے مطابق حکم لگے گا خلاصہ یہ کہ جیسا رواج یا جیسا عرف وہاں پر چلا آ رہا ہو اس کے مطابق حکم لگے گا عام طور پر البتہ مالک بنانے کی نیت سے ہی اس کو دیکھا گیا ہے تو اسی کے پھر احکامات لاغو کی جائیں گے اور باقی جہاں تک تقاضہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے اور قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے جو شان مقرر فرمائی وہ یہ ہے کہ کہ وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں یعنی کہ ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ ذمہ داری نبھائیں اور اس کو عون کریں وجہ یہ ہے یہ آگے اللہ نے بتا دیا کہ یہ کیوں ذمہ دار ہیں مرد حضرات کہ انہیں خرچ کرنا ہے اپنے مال میں سے تو جس کی ذمہ داری خرچ کرنے کی لگائی پتہ جلا وہ مانگنے میں لگا ہوا ہے تو یہ کتنی مطلب ہے یہ الٹ سچویشن ہے اس لیے اس کو ہاں وہ خوشی سے اگر عورت کے گھر کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں وہ اپنی بچی کو اور بیٹی کے ناتے وہ چیزیں روانہ کرتے ہیں وہ ان کے اپنی مرضی ہے صحیح لیکن ایک مرد ہونے کے ناتے اس طرح لسٹیں بنانا اور اس طرح تقاضے اس پہ لڑائیاں اور پتہ نہیں کیا کہ ہمارے معاشرے میں تو ظاہر ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صحیح تو بہت شکریہ مقتی صاحب آپ کا ناظرین اسلام ایسی حجازت ہمیں نہیں دیتا کہ جہیز بھی مانگا جا رہا ہے تقاضے بھی کیے جا رہے ہیں اور پھر زیوراب بھی مانگے جا رہے ہیں وہ بھی سونے کے اور آج کل تو بھائی بات مزید آگے بڑھ گئی ہے ڈائیمنڈز مانگے جاتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک بہت اہم سوال ہے زکاة کیسے نکالی جائے عورت کی اگر وہ ملک ہے تب بھی اور اگر شہر کے اپنے ہی پاس ہے تب بھی ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے اور زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے زیورات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ترمزی شریف کے حدیثیں پاکا ہے ہمارے آئے بھی کونسپٹر ایک خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ انہیں بھی زکاة دینی ہے ہمارے آمومن معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکاة مردوں کو ہی دینی ہے خواتین کو نہیں دینی تو یاد رکھیں کہ خاتون اگر جو نساب بتایا گیا اس نساب کی ملکیت میں ہیں یعنی ان کی ملکیت میں اتنا نساب ہے تو خاتون پر بھی زکاة فرض ہے اسے بھی زکاة دینا ہوگی پھر مزی شریف کی حدیثیں پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون ہیں انہیں سونے کے دو کنگن پہنے ہوئے تھے آقا علیہ السلام کی جب نظر پہی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کی زکاة ادا کی خاتون نے فرمایا خاتون نے کہا آقا نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زکاة سونے پر جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر زکاة دینا آپ پر فرض ہے پھر زکاة کا نساب ایک شریعت نے متعین کیا ہے یعنی وہ نساب آپ کی حاجت اصلیہ یعنی جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ضرورت کے بعد اگر آپ کے پاس وہ نساب بچتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتی ہے یا ساڑھے سات تولہ سونہ ان میں سے جو نساب آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر آپ کا ایک سال گزر گیا ہے جب وہ نساب آپ کے پاس ایک سال تک موجود رہا تب اس کا ڈھائی فیصر مال کا ڈھائی فیصر آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے ایک ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ رمضان میں زکاة نکالتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس جب مال آتا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے تو اس وقت سے آپ اپنے پاس لکھیں اور جب اس پر سال پورا گزر جائے پھر آپ اس کا مال کا ڈھائی فیصر زکاة ادا کریں تو وہ رجب بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے جب اس مال پہ ایک سال گزر جائے زکاة فرض ہو جائے گی تو آپ نے اس مال پہ سال گزر جانے کے بعد زکاة دینی ہے صرف رمضان میں ہی نہیں ہے رمضان چونکہ نیکیا کمانے کا موسم بہار ہوتا ہے اور ملٹیپلائے ہو کے جو بھی آپ نیکیا کرتے ہیں اس کا عجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے بلا کرتا ہے تو اس لئے یہ نیت ہوتی ہے کہ رمضان میں کر لیں لیکن ایسا رہی کہ رمضان میں ہی دے لی آپ کیا کہیے گا اس میں یہ اتنی بات کہوں گی کہ دیکھیں حجیث مبارکہ سے بھی ہمیں اتنی بڑی بائید ملتی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو صرف جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکاة نہیں نکالتے ہیں سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ان کے لئے دردنا گذاب یہ ہے کہ ان کے پہلوں کو پیٹوں کو یہ محفوم ارز کریں کہ اس کو دوزخ کے آگ سے داغا جائے گا یعنی ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب جو تم یہ جمع کرتے تھے اس چیز کا مزہ چکھو کہ جو تم لوگوں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا اس لئے کہتے ہیں یعنی ہم دنیا میں بھی اگر دیکھیں اگر ہم خواتین کچن میں کام کر رہی ہوں اور ذرا سا ہاتھ جل جائے تو کتنی جلن محسوس ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی تو پھر ہم کیسے دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے کا سوچ سکتے ہیں لہٰذا سال گزرنے پر اگر آپ اس چیز کی مالک رہی ہیں کیونکہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے بھائی یا ہمارے بھائیوں کے اوپر جمع داری ہے تو کہتی ہیں بھائی اگر شعور ہیں تو شعور لیکن جس سونے کی وہ خود مالک ہے اس کی زکاة اسی پر ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گی اگر پورے سال گزرنے تک اس کے پاس رہ افضل ترین ہے کہ زکاة کو آپ رمضان میں نکالیں لیکن اس کو روایت نہ بنا لیں کہ بس رمضان میں ہی دینی ہے سال میں آپ کسی بھی مہینے میں اس کی زکاة نکالی جا سکتی ہے ناظر مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے زکاة کیسے نکالیں کیلکولیٹ کیسے کریں جی مفتی صاحب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے کا ایک نساب مقرر کیا گیا ہے اسلام میں اور ایک چاندی کا مقرر کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے باقی جو انسان کے پاس نقدی یعنی پیسے ہوتے ہیں یا مالے تجارت ہوتا ہے یہ دو تین چیزیں ہیں اس میں سے سونا جو ہے اس کا نساب ساڑھے سات طولہ سونا ہے اور چاندی کے لیے ساڑھے باون تولہ چاندی کا ہونا ہے اور باقی جو رقم ہے اور مالے تجارت ہے تو اس کو ساڑھے باون تولہ چاندی ہی سے کم پیر کریں گے نہ کہ سونے کے ساتھ کیونکہ چاندی کو ایک اسٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکاة پیر بنیں ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر سونا اسٹینڈرڈ ہوگا تو بہت کم لوگ وہ ہوں گے جو زکاة دینے والے ہوں گے کیونکہ سونا ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ تک ہو یہ ایک مشکل عمر ہے لیکن چاندی کو اسٹینڈرڈ بنانے کا فائدہ فقرہ کو ہے غریبوں کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ سے زکاة دینے والے ہوں گے تو مالے تجارت جو انسان کے پاس دکان میں یا گھر میں کہیں بھی گودام میں تو وہ کم سے کم ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ ہو تو سبحان اللہ زکاة یقیناً ہوگی اور پیسے بھی اسی طرح ہیں اچھا اب یہ جو ابھی ہم نے بتایا کہ سونا جو ہے ساڑھے ساتھ تولہ ہو تو زکاة ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے پاس صرف سونا ہی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا ساڑھے ساتھ تولہ ہونا ضروری ہے ورنہ زکاة موقف ہے اچھا بے پاس ٹائم بہت کاوے وقتی اور اگر بالکل آخری بات کہ اگر سونا بھی تھوڑا سا ہے تھوڑی سی چاندی بھی ہے یا کچھ سونے کے زیورات ہیں اور کچھ نقدی جمع کیوی بھی ہے تو پھر ان کو ملا کر چاندی کی قیمت پر پرکھیں گے اور پھر زکاة بہرحال چاہے ایک تولہ ہی پھر کیوں نہ سونا بہرحال زکاة دینی پڑے گی تو اس کے ڈیفرنٹ مختلف مسائل ہیں مستقل ایک پروڈرام اس پر بھی انشاءاللہ ہونا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں عالمات دونوں آپ کی کہ آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھے جوابات دیے ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا زندگی نے وفا کی اور صحت میں اجازت دی انشاءاللہ زمجر تو اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اسی موضوع کے ساتھ یا کسی نئے موضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے فی امان اللہ